بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں بینک کو ڈیفائن کرتے ہیں بینک is a financial institution which collect people's deposit it gives loans to the needy people out of these deposits so it collects surplus money and gives loans in doing so it not only creates money but also unprofit and help to expand the trade اب بینک سوئے ہیں وہ لوگوں کے deposit لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ لوگ جب امانتیں دیتے ہیں وہ صرف اپنے پاس نہیں رکھے رکھتے بلکہ اسی میں سے آگے لوگوں کو loans دیتے ہیں جنہوں نے کاروبار کرنا ہے جن کو کوئی ضرورت ہے extra money لوگوں کا collect کیا امانتوں کی صورت میں deposits کی صورت میں اور اسی کو آگے loans دے دیا اور جب بینک loans دے رہے ہوتے ہیں تو یہ credit create کر رہے ہوتے ہیں money creation کر رہے ہوتے ہیں اس طرح لوگ جو loan لیتے ہیں کرزہ لیتے ہیں اس کی مدد سے یہ جو ہے bank profit بھی ان کرتے ہیں اور trade بھی expand کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہ آگے صورت پر کرزہ دیتے ہیں اور جن لوگوں نے کرزہ لیا ہوتا ہے وہ آگے trade کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ملک میں کاروبار جو ہے وہ froد پاتا ہے اب different economist نے bank کی definition different trick سے کی ہے سب سے پہلے ہم professor krauser کی definition دیکھیں گے professor krauser کہتے ہیں a bank deals in loans receive people deposits deals in loans یعنی کرزوں کا کاروبار کرتا ہے receive people deposits لوگوں کی امانتیں وصول کرتا ہے and provide loans to the needy people اور ضرورت من لوگوں کو کرز بھی دیتا ہے اور چونکہ people accept receipts issued by the bank without any hesitation جو bank receiptsیں جاری کرتا ہے checks ہیں ہنڈیاں ہیں یہ ساری چیزیں ڈرافٹس ہیں bank جو جو receipts issue کرتا ہے receipts issue کرتا ہے وہ لوگ اس کو بغیر کسی hesitation کے بغیر hello حجت کے قبول کرتے ہیں تو اس طرح bank money بھی create کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے bank کرزوں کا کاروبار کرتا ہے عوام سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت من لوگوں کو کرزم ہویا کرتا ہے کیونکہ bank کی جاری کرتا ہے رسیدیں لوگ بلا hello حجت قبول کرتے ہیں اس لئے bank ذر کی تخلیق بھی کرتا ہے یہ تھی professor krauder کی definition جنہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کے ڈیپوزٹس receive کرتا ہے needy people کو loans دیتا ہے اور جب loan دے رہا ہوتا ہے تو یہ receipts issue کر رہا ہوتا ہے مقلی فارم میں ان کو ایٹی ایم کارٹ دے دیا جاتا ہے چیک بک دے دی جاتی ہے تو یہ receipts ہیں لوگ بغیر کسی hesitation کے قبول کرتے ہیں تو اس طرح وہ آگے نیا money create ہو رہا ہوتا ہے چونکہ کوئی actually وہ note print نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ bank کے جو کھاتے ہوتے ہیں bank کی جو record ہوتا ہے اس کے اندر اتنے money کی entry ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اس money کو draw کر سکتے ہیں چاہے ایٹی ایم کے ذریعے چاہے چیک کے ذریعے ان کے رام پیسے transfer کر دی جاتے ہیں تو اس طرح money creation یعزار کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو گویا bank جو ہیں کرزوں کا کاروبار کرتے ہیں امانتے لوگوں سے حضور کرتے ہیں ضرورت من لوگوں کو کرز بھی دیتے ہیں اور جو bankوں کی receipts ہیں وہ بغیر hesitation بھی قبول ہوتی ہیں تو جب وہ لوگ قبول کرتے ہیں تو اس طرح money creation ہوتی ہے یہ انتی definition پروفیسر کراؤدھر کی اب پروفیسر رینارڈز کی definition دیکھتے ہیں پروفیسر رینارڈز کہتے ہیں bank pales in money it is more correct to say that banks are involved in the exchange of loans کہ bank ذرکہ کاروبار کرتے ہیں کہتے ہیں بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے یہ کرزوں کا لیندن کرتے ہیں bank basically جو لوگوں کے deposits جو بھی accept کرتے ہیں جو بھی امانتے وصول کرتے ہیں اپنے پاس رکھے نہیں رکھتے اس کا کچھ حصہ رکھ لیتے ہیں اور باقی آگے کرز دے دیتے ہیں تو اس طرح bank کرزوں کا لیندن کرتے ہیں پروفیسر بیٹن کہتے ہیں کہ bank is the custodian and distribution of money جو بھی ملک کے اندر منی ہوتا ہے کیش شکل میں یا جس بھی فارم میں ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس جو جو reserves ہوتے ہیں تمام کے تمام central bank کے پاس ہوتے ہیں تو bank لوگوں کے پیسے کا custodian ہوتا ہے لوگ اپنا پیسہ bank کے پاس رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور bank اس امانتوں کی حفاظت کے ساتھ اس کو distribute بھی کرتے ہیں آگے کرز دیتے ہیں تو گویا bank سرمایے کا محافظ بھی ہوتا ہے یعنی لوگوں کے پیسے لوگ گھر رکھنے کی وجہے bank کے پاس رکھتے ہیں وہ اس کا محافظ بھی ہوتا ہے اور تقسیم کرنیدہ تقسیم کرنیدہ کن کے لیے distributor کن کے لیے جن کو آگے loan دیتا ہے جن سے receive کرتے ہیں ان کے لیے custodian یا محافظ اور جن کو loan دیتا ہے ان کے لیے تقسیم کرنیدہ ہوتا ہے تو ہم نے banks کی overall دیکھا کہ bank کیا ہوتا ہے ایسا financial institution ہوتا ہے جس کے پاس لوگ امانتے رکھتے ہیں جو ان کا کچھ حساب نواز رکھنے کے بعد واقعی loan out کر دیتا ہے پھر ہم نے professor گراؤدر کی definition کی کہ جو کہتے ہیں bank گرزوں کا کاروبار کرتا ہے لوگوں سے ڈیپوزٹس لیتا ہے اور bank کی جاری کرتا ہے جو ریسیٹس ہیں لوگ قبول کرتے ہیں بغیر hesitation کے اور یہ money creation کی طرح آتا ہے جبکہ professor رینارز کی پھر کی کہ bank ذرکہ کاروبار کرتے ہیں بلکہ زیادہ مناسب کہنا یہ ہے کہ قرضوں کو لیندن کرتے ہیں پھر ہم نے definition کی professor برٹن کی جو کہ کہتے ہیں bank نقصرمائے کا محافظ اور تقسیم گھنیدہ ہے custodian ہے distributor of money ہے اب آ جاتے ہیں bankوں کی کون کون سی اقسام ہے سب سے major قسم that is this central bank ہر ملک کا central bank ہوتا ہے اور اس کا basic کام ہوتا ہے اس کی monetary policy بنانا اور جو capital کا system ہے ملک کے اندر اس کو پورا capital accumulate کرنا اکٹھا کرنا banking system کو مضبوط بنانا اور ملک کی currency کو strengthen کرنا اور جو financial system of country جو ہے اس کو control کرنا through monetary policy اور money کی value کو stable رکھنا اس کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ money کی value کو stable رکھنا نہ inflation آئے country میں نہ ہی deflation آئے تو گویا یہ پوری money market کا محافظ ہوتا ہے money کی value کو stabilise کرتا ہے monetary policy کے through اور پھر یہ commercial banks کو بھی control کرتا ہے profit earn کرتا ہے لیکن وہ اس کی second priority ہوتی ہے تو مرکسی بنک کسی ملک کے نظام زرد نظام سرمایہ اور بینک کاری نظام کو مستقع مدھرک اور جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہر ملک کا مرکسی بنک ہوتا ہے اور ہر country کا ہوتا ہے اور یہ prices کے stability کے لیے monetary policy بناتا ہے prices کو کیسے stable رکھتا ہے کہ نہ inflation ہو country میں نہ قیمتیں بہت زیادہ بڑھیں نہ بہت زیادہ کم تو profit earning جو ہے اس کی second priority ہوتی ہے اور یہ دوسرے بینکوں کو بھی control کرتا ہے ہر ملک کا central bank ہوتا ہے مختلف ملکوں میں اس کا مختلف نام ہے جیسے کہ انڈیا میں reserve bank of india ہے انگلینڈ میں it is bank of inگلینڈ امریکہ میں federal bank of america ہے جبکہ پاکستان میں اس کا نام state bank of pakستان ہے اور state bank of pakستان 1st july 1948 کو قائد ہوا تھا اس کا افترا قائد عظم نے کیا تھا اب state bank کی definition that is given by professor ڈی کاؤک نے کیا کہتے ہیں the first objective of the central bank is to issue notes and to keep the value of money stable کہ ایک تو یہ نوڈ یشنگ ایجنسی ہوتا ہے نوڈ یشو کرتا ہے اور منی کی ویلیو کو stabilize کرتا ہے ہم نے باہر باہر کہا رہے ہیں کہ monetary policy کے ثروب منی مارکٹ کو stable کرتا ہے اور پھر profit earning جو ہے وہ اس کی second priority ہوتی کہ مرکزی بینک کا اولین مقصد نوڈ جاری کرنا ہوتا ہے اور زر کی قدر کو مستقم کام رکھنا اس کے علاوہ profit earning یا منافع کمانا اس کے لئے ثانوی حیثیت رکھتا ہے تو پہلے ٹائپ بینک کی جو تھی وہ central bank ہر country کا ہوتا ہے پاکستان کا central bank state bank ہے اور central bank کا کام کیا ہوتا ہے basically یہ note یشنگ ایجنسی ہوتا ہے اور ملک میں منی کی ویلیو کو stabilize کرتا ہے بزار ازار کا حافظ ہوتا ہے پھر آ جاتے ہیں commercial bank یاد جاتی bank یہ basically منافع کمانے کی غرض سے قائم کیا جاتے ہیں اور یہ لوگوں کے deposits accept کرتے ہیں امانتیں وصول کرتے ہیں ان امانتوں کا کچھ حساب اپنے پاس محفوظ سرمائے کے طور پر رکھتے ہیں اور باقی تاجروں سرنتکاروں اور ضرورت مندوں کو غرض دے دیتے ہیں تو یہ غرض اب دیتے ہیں تو یہ money creation کر رہے ہوتے ہیں اور یہ غرض دے کر کیا کرتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ اس طرح سے یہ profit یا سور کمارے ہوتے ہیں تو پاکستان میں بہت سارے commercial banks ہیں نیشنل بینک، حبیب بینک، یو پی ایل، مسلم کمرشل بینک، بینک کلفلا، فرس ویمن بینک، اسکری بینک تو یہ مختلف بینک ہیں یہ سارے commercial banks commercial banks for the sake of profit ہوتے ہیں جبکہ state banks for the sake of profit نہیں اس کا پہلا کام stability of the money market ہوتا ہے پھر جو commercial banks ہیں they are of two types scheduled banks اور non-scheduled banks فیرستی بینک اور غیر فیرستی بینک فیرستی بینک کون سے ہوتے ہیں یہ بینک جو ہیں ان کو اپنے قائم ہونے سے پہلے central bank سے permission لینی پڑتی ہے اور ان کے capital کی limits جو ہے وہ fix کی جاتی ہے اور وہ پابند ہوتے ہیں کہ اپنا capital کی limit بتائیں کتنا ہوگا اور اس بات کے بھی پابند ہوتے ہیں کہ انہوں نے central bank کے پاس اپنے reserves کا کچھ حصہ رکھنا ہوتا ہے جب وہ central bank کے پاس یہ کچھ حصہ رکھتے ہیں تو اسی کی base پہ جو central bank ہے وہ ان کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں landed to last resort ہوتا ہے کہ اب ان کو ضرورت پڑتی ہے پیسے کی اسی کی base پہ وہ مدد کرتا ہے اور مختلف ملکوں میں مختلف ہوتا ہے پاکستان میں بھی مختلف وقت میں مختلف 5% 4% یہ ratio ہوتی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی reserves ان کے پاس ہوتے ہیں جتنی بھی امانتیں آتی ہیں اس کا کچھ حصہ central bank کے پاس as cash reserves رکھتا ہے اسے محبوس سرمایا کرتے ہیں تو فیرستی bank یا schedule bank ہیں جب بھی کاروبار شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک تو ان کو permission لینے پڑتی ہے central bank سے پھر ان کا جو capital کتنا رکھیں گے اس کا بھی تیان کیا جاتا ہے اور تیسی بات جو ہے کہ یہ central bank کے پاس اپنے ڈیپوزٹس کا کچھ حصہ رکھتے ہیں ایک کاروبار شروع کرنے سے پہلے permission پھر ان کا capital کی limit کا decision ہوتا ہے اور پھر central bank کے پاس اپنے جو ڈیپوزٹس ہیں اس کا کچھ حصہ رکھتے ہیں تاکہ وہ landed to last resort یا ان کا آخری سہارا بن کر مدد کر سکے تو پاکستان میں national bank حبیب bank یو بیل allied bank mcb بغیرہ جو ہیں یہ سارے commercial banks ہیں اور یہ central bank کی طابعے ہوتے ہیں اور اس کے تیہ کردہ سول و زواب کے مطابقی کام کرتے ہیں پھر non schedule bank یا غیر فیرستی bank یہ bank جو ہیں ان کی capital بھی نہ ان کو fix کروانا پڑتا ہے اور نہ ان کو اپنے ڈیپوزٹس central bank کے پاس رکھنے پڑتی ہیں تو یہ اس چیز کے لئے bound ہی ہوتے ہیں اور central bank بھی پھر bound نہیں ہوتا کہ ان کی مدد کریں جب مشکل وقت ہو تو وہ ان کی مدد کرنے کا بابان نہیں ہوتا تو پاکستان میں جو cooperative societies ہیں وہ non schedule banks ہیں پھر آ جاتے ہیں industrial bank یا santhi bank جیسے کے نام سے ظاہر ہے یہ industrial growth کے لئے سنتی ترقی کے لئے بنایا جاتے ہیں اور basically یہ بھی commercial banks کی طرح کام کرتے ہیں جو بھی commercial banks ہیں وہ public کے ساتھ ڈیلی کرتے ہیں ان کے deposits لیتے ہیں انہیں کو کرزے دیتے ہیں جبکہ central bank کا یہ کام نہیں یہ صرف commercial banks کا کام ہوتا ہے تو commercial banks کی طرح یہ بھی لوگوں کے deposits accept کرتے ہیں اور loans بھی دیتے ہیں لیکن یہ loans جو ہیں انڈسٹریلس کو دیتے ہیں سنت کاروں کو دیتے ہیں اور تاکہ ملک کے اندر جو ہے سنت جو ہے وہ فروگ پا سکے ان کا basic کام سنتی ترقی کے لئے کرزے دینا ہوتا ہے اور یہ کرزے long term بھی دیتے ہیں لمبی ارسے کے لئے short term کے لئے اور medium term کے لئے دیتے ہیں اور یہ loans جو ہیں domestic currency میں بھی دیے جاتے ہیں پاکستانی روپیز میں بھی اور foreign currency کی شکل میں بھی ملکی اور غیر ملکی کرنسی دونوں کی شکل میں دیے جاتے ہیں پاکستان میں انڈسٹریل banks جو ہیں وہ idpp انڈسٹریل ڈیویلیمنٹ بینک آف پاکستان سنتی ترقیاتی بینک اور پککک یا پاکستان انڈسٹریل credit and investment corporation جس کو پککک کی فارم میں ہم اس کے ابریویشن لکھتے ہیں اور پاکستان سنتی سرمایہ سنتی اور سرمایہ کاری کورپریشن یہ جو ہیں یہ انڈسٹریل بینک کی قسمیں ہیں تو ہم نے پڑھا سینٹرل بینک پھر ہم نے پڑھا کمرشل بینک اس کی two types schedule and non schedule پھر ہم نے پڑھا انڈسٹریل بینک جن کا کام انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کے لیے لونز دینا ہوتا ہے پھر آتے ہیں agricultural banks زرائی بینک یہ بینک جو ہیں زراعت کی ترقی کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا کام کرزے دینا جو ہے وہ زرائی مقاصد کے لیے کسانوں کو خات کے لیے ٹریکٹر کریدنے کے لیے فریشر کے لیے مختلف چیزوں کے لیے یہ کسانوں کو لونز دیتے ہیں یہ بھی short term middle term اور long term لون دیکھتے ہیں فارمس کا تو پاکستان میں جو agricultural growth کے لیے بنک بنایا گیا وہ زرائی ترقیتی بینک جس کو ایڈی بی 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 یا agriculture development بینک بھی کہا جاتا تھا یہ کسانوں کو آسان شرائط پر کرزے دیکھتے ہیں تاکہ وہ خات خرید سکیں عدویات خرید سکیں پیسٹیسائیڈ سے ہوتی ہیں فریکٹر لے سکیں tube well لگا سکیں weed thrushes لے سکیں اور مختلف علاج خرید کا زراعت کو جدید خطور پر استوار کر سکیں تو ہمارے بینکس سینٹرل بینک کمرشل بینک جس کی ٹو ٹائپس شیڈیول نون شیڈیول جن کو ہم تجارتی بینک کہتے ہیں پھر انڈسٹرل یا سنتی بینک پھر اگری کلچرل یا زرائی بینک پھر آ جاتا ہے فورن ایکسینج بینک یا زرائی مبادلہ کے بینک تو جیسے کہ نام سے سائرہ یہ بینک جو ہیں وہ زرائی مبادلہ کا کاروات کرتے ہیں یعنی ان میں زرائی مبادلہ میں اکاؤنٹ رکھے جاتے ہیں ان میں جو میجر ایکسامپل پاکستان میں فورن بینکس کی ہیں وہ امریکن ایکسپریس چارٹرڈ بینک نیشنل اینڈ پرنگلیس بینک جو ہیں یہ ہیں اور پاکستان کی جو شیڈیول بینک ہیں اب ان میں بھی فورن کرنسی کے ایکاؤنٹ جو ہیں رکھے جا سکتے ہیں زرائی مبادلہ کے ایکاؤنٹ ان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں وہ بھی زرائی مبادلہ کا کاروات کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں سیونگ بینکس یا بچت کے بینکس لوگوں کی جو بچتے ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی وہ زیادہ عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ کاروات کرنے کی خود کاروات نہیں کرتے لیکن ان کو ہر مہینے پروفٹ ملتا رہتا ہے تو یہ سیونگ بینکس ان کی چھوٹ چھوٹے ڈیپوزٹ سے سیپ کرتے ہیں اور سیونگ بینک آکے خود سرمایہ کاری نہیں کرتے انویسمنٹ خود نہیں کرتے بلکہ یہ حکومت کو پیسہ دے دیتی ہے اور حکومت ان سے لون لیتی اور گھومنٹ آگے اس کو انویسٹ کرتی پاکستان میں پوسٹ آفیس ڈارٹ خانیہ اور نیشنل سیونگ سینڈرز جو ہیں وہ اس کی ایکسامپل سے زیادہ تا ریٹائیڈ لوگ جو ہیں وہ ادھر پیسہ اپنا رکھتے ہیں کیونکہ اس ٹائم وہ کاروبار کرنے کے تو قابل نہیں ہوتے یا کرنا نہیں چاہتے رسک نہیں لینا چاہتے تو اس طرح ادھر پیسے رکھے ہر مہینے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کماتے رہتے ہیں ان کو ہر مہینے اس میں سے پروفٹ ملتا رہتا ہے پھر آ جاتے ہیں کوپریٹیو بینکس کوپریٹیو بینک کیا اندادیں باہمین کے بینک یہ سیلف ہیلپ بیس کی میچل ہیلپ کی بیس پر کیے جاتے ہیں اور یہ زیادہ دہی سطح پہ جو ہے وہ کمرشل بینکس کی طرح کام کرتے ہیں اور کسانوں کو لون دیتے ہیں تو پاکستان میں یہ زمیدارہ کوپریٹیو بینک جو ہے اس کی ایکسامپل ہے یہ زیادہ امداد باہمین کے تحت کام کرتے ہیں آپس میں پیسہ ہی کٹھا کیا ان کے فرائز وہی کمرشل بینکس کی طرح ہوتے ہیں اور یہ کاشکاروں کو عمومت زیادہ باہمین کے بینکوں کی ایکسامپل ہے اور اس کے تین سٹیپس ہوتے ہیں ایک تو ویلیج لیول پہ رورل سطح پہ تھی انجمن یعنی گاؤں کی سطح پہ پھر سینٹرل کوپریٹیو بینک یہ ڈسٹک لیول پہ زلہ کی سطح پہ ہوتے ہیں پھر پروینچل کوپریٹیو بینک جو کہ سوبائی سطح پہ ہوتے ہیں تو ہمارے بینکس چل رہے تھے سینٹرل بینک کمرشل بینک جو کہ شیڈیول مولد نون شیڈیول پھر انڈسٹرل بینک اگری کلچرل بینک جو ہے کوپریٹیو بینک سیونگ بینک کوپریٹیو بینک اور پھر موٹ گیج بینک موٹ گیج یا رہن کے بینک جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ضرور دیتے ہوئے ان کی کسی نہ کسی چیز کو موٹ گیج کے طور پر رکھتے ہیں ان کی پروپرٹی کو موٹ گیج کرتے ہیں رہن کے طور پر رکھتے ہیں یا انڈسٹرل مشین ڈی یا کوئی بھی اور پریشیس کیمتی چیزیں جو ہے ان کی رکھتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب تک وہ بندہ کرس واپس نہیں کرتا وہ پروپرٹی یا وہ جو بھی ضروری مشین ڈی یا جو کچھ بھی ہے وہ بینک کی ملکیت ہوتا ہے اور اس سے آنے والی آمدنی جو ہے وہ بینک استعمال کرتا ہے تو اس طرح جب تک وہ شخص لون واپس نہیں کرے گا وہ پروپرٹی یا وہ مشین ڈی بینک کی ملکیت رہے گی کوئی فیکٹری یا کچھ بھی ہے وہ بینک اس وقت تک اس کی آمدنی وصول کرے گا اور اس طرح یہ موڑ گئے جیسے ہاؤس پرنڈنگ فائنانس کورپریشن ہے لوگوں کو کرزہ دیتا ہے لوگ گھر بناتے ہیں اور جب تک وہ کرز واپس نہیں کرتے وہ گھر کا کرایا ان سے وصول کرتا ہے تو گھر سے آنے والی آمدنی بینک کی ہوتی ہے تو اسٹا اسٹا وہ رینٹل بھی پی کر رہے ہوتی ہیں اور کرزے کی ایک ساتھ بھی دے رہے ہوتے تو اس طرح آخر میں وہ کرز دینے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ نون شیڈیول بینک پاکستان میں اس قسم کی کام کرتے ہیں اور پاکستان میں میجر ایکسامپل جو ہے وہ ہاؤس بیلڈنگ فائنانس کورپریشن یا HBFC یا تعمیر مکاناتی مالیاتی کورپریشن جو ہے اس قسم کا بینک ہے تو تو یہ تھے ہمارے بینک کی ٹائپس ہم نے کی سینٹرل بینک کمرشل بینک جس کی ڈو ٹائپس شیڈیول ڈ نون شیڈیول then comes the انڈسٹریل بینک سندھی بینک جو سندھی ترقی کے لئے کرسے دیتے ہیں پھر اگریکلسٹرل بینک جو کہ ذرائی ترقی کے لئے کرسے دیتے ہیں پھر آ جاتے فورن بینک یا ذرہ مبادلہ کے بینک پھر سیونگ بینک جس میں یہ جو ہم ساتھ ساتھ اگزامپلز بھی ان کی دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں شیڈیول بینک تو ہم نے کہا کہ میجر جو سارے بینک سے ہمارے کمرشل ایم سی بی اے بی ایل ایج بیل یہ سارے کمرشل بینک ہیں انڈسٹریل بینک میں ہم نے پیکک بینک اور انڈسٹریل ڈیویلیبنٹ بینک کی اگریکلسٹرل بینک میں ذرائی ترقیاتی بینک ہمارا آ جاتا ہے پھر فورن ایکسینج کے بینک اس میں فورن بینک سے آ جاتی ہیں امریکن ایکسینج شیڈیول بینک جو ہیں وہ بھی اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں پھر سیونگ بینک پہ ہم نے کہا نیشنل سیونگ سینٹرز اور کوسٹ آفیس جو ہیں وہ اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں پھر کوپریٹیو بینک سے آ جاتا ہے اس میں ہمارا زیمیدارہ کوپریٹیو آ جاتا ہے اور پھر اس کی بھی تین لیولز ہوتے ہیں ویلیج لیول تک پھر ڈسٹک لیول پہ اور پروینچل لیول پہ پھر مارکیج بینک جو لوگوں کی پروپریٹی کو مارکیج کر کر یا مختلف قیمتی چیزیں کو مارکیج کر کر ان کو کرسے دیتا ہے اس کی میجر ایکسامپل is the house building finance corporation تو آج کے لیے طالبات i think آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اتنا ہی کافی ہے next جو ہے ہم further اس کی طرف جائیں گے کہ کیا کیا ٹاپک سے سٹیپ رکے آتے ہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے thank you very much السلام علیکم